کیا آپ سستے اور فیشن کے مطابق کپڑوں کے انتخاب میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ پھر تو آپ فاسٹ فیشن کے بارے میں بھی ضرور جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے سستے اور فیشن کے مطابق کپڑے محدود بدت کے استعمال کے لیے خریدے جاتے ہیں اور جیسے ہی فیشن بدلتا ہے تو انہیں پھیک دیا جاتا ہے ایسے ملبوسات کے لیے لباس تیار کرنے والی کمپنیوں کی دنیا میں اسے فاسٹ فیشن کا نام دیا جاتا ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق فاسٹ فیشن کے باعث دنیا بھر میں ایک سے دو بلین ٹن کاربن ڈائیوکسائٹ خارج ہوتا ہے جو کہ دنیا کے گل اخراج کا دس فیصد ہے جو ہوا بازی اور جہاز رانی کی سنت کے اخراج سے بھی زیادہ ہے یعنی فاسٹ فیشن کے شدید محولیاتی اثرات ہیں جس کے لیے موسر اقدامات اور عوام کو آگاہی کی ضرورت ہے اسی حوالے سے پاکستان میں سسٹینبل فیشن پر کام کرنے والی ڈیزائنر پریشہ ادنان نے ہواتین کو کپڑے ریسائیکل کرنے سے مطالق آگاہی دی ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے کپڑوں کو اپسائیکل کر سکتے ہیں مطلب کہ جو آپ کی دادی کی نانی کی امی کی کپڑے ہیں وارڈروبز ہیں ان کو آپ ری پرپس کر سکتے ہیں انہی سینس کے لیچ سے ایک ساری ہے آپ اس کو نئے نئے بلاوزز کے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں جو چیزیں جس طرح سے بنتی تھی اب اس طرح سے بلکل نہیں بنتی آپ کے کلوزٹ کے اندر پانچ اچھے کمیزیں پانچ اچھے لوئرز اور اس کے اوپر ایکسیسرائز کرنے کے لیے پانچ اچھے چیزیں مطلب کہ ٹوٹل میں آپ کے پاس تقریباً بیس سے پچیس چیزیں ہوں لیکن ان کے کامبنیشنز جو ہیں وہ بے شمار ہوں تو کیپسیول وارڈروب کے اوپر فوکس کرنے سے آپ فاسٹ فیشن ان کنزیومرزم کی طرف سے ہٹ جاتے ہیں ای وڈ سجیسٹ کہ آپ پیسے بچا کر ایک اچھی چیز میں انویسٹ کریں جو کہ آپ کو پتا ہے آپ کو لاسٹ کرے گی ایسی چیز خریدے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ اس طریقے سے بنی بھی ہے کہ وہ آپ اگلی جنریشن کو پاس آن کر سکے بکوز دار is the ultimate solution فاسٹ فیشن کس حد تک محول کے لیے نقصان دے ہے اس کا اندازہ چلی میں موجود ڈمپنگ یارٹ سے لگایا جا سکتا ہے جہاں دنیا بھر سے ہر سال سمندر کے راستے تقریباً 69 ہزار ٹن کے قریب وہ کپڑے آتے ہیں جو فیشن بدلنے سے پہلے فروغت نہیں ہو پاتے یا پھر ان کی تیاری کے دوران فیشن بدل جاتا ہے اسی سلسلے میں ٹائمز آف کراچی نے کراچی کی خواتین سے آن لائن سروے کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 53 فیصد خواتین کو اندازہ ہے کہ فاسٹ فیشن محول پر برا اثر ڈالتا ہے اس کے باوجود صرف 35 فیصد خواتین کپڑے لیتے ہوئے سسٹینبل فیشن کا سوچتی ہیں کپڑوں کے خرید و فروخت کی بات آئے تو 74 فیصد خواتین ایک سے تین ماہ کے دوران لازمی کپڑوں کی خریداری کرتی ہیں 52 فیصد خواتین کپڑے ری سائیکل اور ری یوز کرتی ہیں فیشن کے غیر موثر اثرات کو جانتے ہوئے بھی صرف 38 فیصد خواتین اپنی خریداری کے رجحان کو تبدیل کرنے کی سوچ رکھتی ہیں اسی حوالے سے ڈیزائنر پریش ادنان نے خواتین کو بتایا ہے کہ وہ محول دوست رہ کر بھی فیشنیبل رہ سکتی ہیں میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے کوئی سٹائل ہے آپ کا تو آپ میس پروڈکشن پر نہ جائیں میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز نہ خریدیں جو ہزار اور لوگوں کے پاس ہوگی آپ اس چیز پر جائیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر بے شمار ایسے لوگ ہیں یہاں پر ہماری کرافٹمنشپ ایسی ہے کہ آپ جا کر اپنی چیزیں خود سلوا سکتے ہیں اور اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں آپ خود بنوا سکتے ہیں اور آپ پھر اس کو پہننے میں بھی آپ کے اندر ایک پرائیڈ ہوگی از ایک کنزیومر ہماری سوچ بدلنے لگے کہ ہمیں ان فاس فیشن براند سے خریدنا ہی نہیں ہے تو آئی تنک یہ ایک بہت بڑی شفٹ لاسکتی ہے یہ آپ کے لئے فائدہ مند اس لیے بھی ہے کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ نئی نئی چیزیں روز روز خریدیں اور ان چیزوں کے اوپر انویسٹ نہیں کر پاتے جن کی کولیٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو اگر میں اپنے دس دوستوں کو بتاؤں کہ نئے لینے کے بجائے میرے ساتھ لنڈا بزار چلو تو اب دس لوگ اور میرے ساتھ جا رہے ہیں وہ دس لوگ اور کو بتائیں گے تو اس طرح سے آپ ایک بندے سے ہنڈرڈ میلین تک اگر پہن سکتے ہیں یو این الائنس سسٹینیبل فیشن کے عداد و شمار کے مطابق فیشن انڈسٹری کو سالانہ دو سو پندرہ ٹریلین پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو دنیا بھر میں پانی کے تناہوں کا سبب بنتا ہے ٹائمز آف کراسی سے بات کرتے ہوئے پریش ادنان نے فاسٹ فیشن کے نقصانات کو بھی اجاگر کیا ہے فاسٹ فیشن جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ بہت ریزر تھن مارجنز کے اوپر کام کرتے ہوئے آپ بہت تیزی سے پروڈکشن ڈیویلپ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے انوارمنٹ کے اوپر جب بات کرتے ہیں ہی ٹوک بات کرتے ہیں تو فیصل آباد میں اگر آپ دیکھ لیں لہور میں دیکھ لیں فاسٹ فیشن کیونکہ ڈائنگ انڈسٹری اور سیکٹر اتنا بڑا ہے ان کی پولیوشن ڈیریکٹلی جاری ہے ٹوارڈ آر مین ریورز آر سٹریمز اور جو انیوٹی بھی پھر اوشن کے اندر جاری ہے تو دات ایز بگ سورس اف پولیوشن جو کہ ام اس از اپنٹری پاکستان نیدز تا بی آوار جتنے بھی لوگ ہیں جو فاسٹ فیشن بنا رہے ہیں جو اس کے اوپر کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروڈکشن کے کاؤس جو ہیں وہ کم سے کم رکھیں کیونکہ آپ کوالٹی پہ آپ پر پر کر رہے ہیں آپ پر پر کر رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑی ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ بکوز آپ اپنے لیبر کو اتنا کم پے کر رہے ہیں اور آپ کی ساری پروڈکشن پھر آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو کچھ بھی اگر اس آرڈر کے ساتھ ہوتا ہے تو انیویٹبلی وہ پوری کی پوری جو ایک فاؤنڈیشن آپ نے بنائی ہوتی ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے پریش ادنان نے فاسٹ فیشن اختیار کرنے والی خواتین کو ان اقدامات سے بھی آگاہ کیا کہ کس طرح فاسٹ فیشن کے محول پر اثرات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے گراس روٹ لیول پر ایڈوکیشن کی ضرورت ہے آپ سکولوں میں سکھائیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں فاسٹ فیشن والی یہ اتنی اچھی نہیں ہیں یہ آپ کو لاسٹ نہیں کریں گی آپ سلو فیشن کو پروموٹ کریں جس طرح ہم فاسٹ فیشن کو پروموٹ کریں اسی طرح ہم سلو فیشن کی طرف جائیں گے تو یہیں سے چھوٹی چھوٹی چینجز آئیں گی I think regulation جو ہے government کی طرف سے ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہم لوگ ہمیشہ miss کر جاتے ہیں اگر government کہتی ہے کہ فاسٹ فیشن کی وجہ سے ہمارے environment پہ ایک hazard present ہو رہا ہے یا پھر ہماری جو قوم ہے اس کے اوپر negative effect آ رہا ہے تو government کہتی ہے چلے میں اس سو روپے کے پر دو روپے کا tax لگا رہا ہوں اگر یہ ہوتا ہے تو یہ جو فاسٹ فیشن والی companies ہیں یہ automatically out of business چلی جاتی ہیں محولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی آلودگی پر قابو پانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسنوعی ریشوں سے بننے والی ملبوسات سے اشتناف کیا جائے ملبوسات کو جلد پھیکنے کے بجائے ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ ملبوسات کا کچھرا کم کرنے میں مدد مل سکے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قلیل وقفوں سے یعنی جلدی جلدی فیشن بدلنے کے رجحان کو روکا جائے